آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباغ کے متنازع خطے میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ آرمینیا نے ماشاللو نافذ کرتے ہوئے اپنی افواج کو متحرک کر دیا ہے آرمینیا نے آزربائیجان پر فضائی اور توپ خانوں سے حملوں کا الزام لگاتے ہوئے آزربائیجان کے ہیلیکاپٹر گرانے اور ٹینک تباہ کرنے کی اطلاعات دی ہیں جبکہ آزربائیجان نے کہا ہے کہ اس نے گولہ باری کے جواب میں کاراباغ شروع کی تھی واضح رہے کہ نیگورنہ کاراباغ کا خطہ بین الاقوامی سطح پر آزربائیجان کا تسلیم شدہ حصہ ہے لیکن سن 1994 میں ختم ہونے والی جنگ کے بعد سے اس کا کنٹرول نسلی آرمینیائی بشندوں کے پاس ہے آرمینیا کے مغرب میں ترکی شمال میں جوجیا اور مشرق میں آزربائیجان واقع ہے تو جھڑپیں آخر کیسے شروع ہوئیں آرمینیا کی وزارت دفاع نے آزربائیجان پر متنازع علاقے میں آباد عام لوگوں کی بستیوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے حکام کے مطابق ایک خاتون اور ایک بچہ ہلاک ہو گئے ہیں نیگورنو کاراباغ میں الائد کی پسند حکام نے بتایا کہ ان کے سولہ فوجی ہلاک جبکہ سو زخمی ہوئے ہیں آزربائیجان کے استقاسہ کے مطابق آزربائیجان کے ایک گاؤں پر آرمینیا کی گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں آزربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک ہیلیکاپٹر کے گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں عملہ محفوظ رہا ہے تاہم آرمینیا کے رپورٹ کردہ دوسرے نقصانات کی تردید کرتے ہیں آزربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمینیا کے بارہ فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی بھی تلات دی ہیں آزربائیجان کے صدر الہم ایلی ایف نے کہا ہے کہ انہوں نے آرمینیا فوج کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر کاروائی کا حکم دیا ہے چیلی ویژن پر نشر کیے گئے ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی کاروائی کے نتیجے میں آزربائیجان کے متعدد رہائشی علاقوں کو جنہیں قبضے میں لیا گیا تھا ازاد کرا لیا گیا ہے دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کوئی گاؤں ان کے قبضے سے چلا گیا ہے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان سن 1980 کی دہائی کے آخر میں لڑائی شروع ہوئی تھی جو کہ سن 1991 میں مکمل جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھی سن 1994 میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے اس لڑائی میں ایک اندازے کے مطابق تیس ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے